بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان سے روایت ہے کہ ان سے عورتوں کے ساتھ نکائے متا یا متا جو بھی ہے یہ بولے جاتے ہیں ڈیفرنٹ ورڈز کرنے کے مطلق سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کی اجازت دی پھر ایک غلام نے ان سے پوچھا اس کی اجازت سخت مجبوری یا عورتوں کی کمی یعنی کہ سخت مجبوری ہو کوئی یا عورتوں کی کمی ہو جائے ٹھیک ہے یا اسی جیسی صورتوں میں ہوگی مطلب جو مرد حضرات ہیں جنگوں پہ جاتے ہیں یا جو بھی ہیں اس دور میں تھا عورتوں کی کمی ہے وہاں پہ جنگ کے دوران ٹھیک ہے مجبوری ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسی صورتوں میں ہوگی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں تو اس کے بعد یہ حرمت سے قبل کی بات ہے بعد میں ہر حالت میں ہر شخص کے لئے مطا جو ہے حرام کرا دے دیا گیا جو قیامت تک کے لئے ہے اچھا خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی سن لیں تو جب یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھی گئی مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متا یا متا اور پالتو گدے کے گوشت سے جنگ خیبر کے زمانے میں منع فرمایا تھا یعنی کہ یہ کب منع کر دیا گیا تھا اس کو جنگ خیبر میں منع کر دیا گیا تھا دیکھیں اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث اور پکی حدیث ہے صحیح حدیث ہے دیکھیں جو لوگ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں متا وغیرہ کوئی جو بھی ہے تو میرے خیال وہ پالتو گدے جو ہیں اس دور میں تو پالتو گدو کا گوشت جو تھا وہ بھی حلال تھا تو میرے خیال وہ پالتو گدو کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں پھر تو آئی تینک سوچنے والی بات ہے جب متا ہی ان کے لئے حرام نہیں ہے تو پالتو گدے کیوں ان کے لئے حرام ہوں گے میرے خیال وہ پھر انہیں چاہیے یہ بھی چیز کو جاری رکھیں اپنے ساتھ اگر آپ اس حدیث کو نہیں مانتے تو پھر یہ تو غلط بات ہے نا کہ منافقوں والا طرز عمل کرو یا یہودیوں والا طرز عمل کرو دین کے ایک حصے کو فالو کرو ایک حصے کو نہ فالو کرو جو اپنی پسند کا دین ہو اس کو مان لو جو پسند کا دین نہ ہو اس کو چھوڑ دو بس سیاشی کرو تو دیکھیں اس کے بعد صحابہ قرآن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو حرام قرار دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو یعنی بین کر دیا تھا سب صحابیوں نے تو وہ شروع شروع کے دور کی بات تھی جب ضرورت پوری کرنی ہوتی تھی جنگوں کے دوران اوڑتوں کی کمی ہوتی تھی اور کنٹریکٹ میریج ہوتی تھی اور وہ بھی ایسی حالت میں ہوتی تھی کہ تین دن اور تین دن کا عرصہ ہوتا تھا یہ زمانہ جالیت کی دور کی تقریبا جب شروع شروع اسلام پروان شڑ رہا تھا اب ایک ادم تو نہیں نا بین کیا جا سکتا لوگ تھوڑا گمراہی میں بھی تھے ایک ادم جس طریقے سے شراب کے حرمت بھی جو ہے وہ ایک ادم ختم نہیں کی گئی تھی پہلے شراب کو کہا گیا کہ پسند دیدہ کام نہیں اللہ تعالی نے فرمایا پھر کہا کہ نہ پیا کرو پھر اینڈ میں اللہ تعالی نے سختی سے الفاظ استعمال کیا آپ چھوڑتے ہوگی نہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں یہ سیکھنے والی ہیں سمجھنے والی ہیں تو گدا بھی حرام ہے اس حساب سے اور متا بھی حرام ہے اور اگر کوئی جائز سمجھتا ہے متا کو تو موتا یا جو بھی ہیں تو اس کے لئے گدا بھی جائز ہے پھر وہ وہ بھی کھا سکتا ہے اور یہ پسند دیدہ ویسے مسلمانوں کے نزدیک پسند دیدہ کام نہیں ہے کیونکہ عورت کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے اور ویسے بھی یہ پسند دیدہ کام نہیں ہے کونٹریکٹر ٹائپ کی مریج تو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ یہ ایک ریمینڈر تھا یا پیغام تھا مریج تو ٹھیک ہے مریج تو ٹھیک ہے